یہاں کے ریٹ بھی میں آپ کو بتایا تو ہم ان کے کیا ریٹ چلنے ہیں بھائی بارگیننگ کریں گے تو آپ کو اچھی چیز بھی مل جائے گی ریٹ وغیرہ بھی آپ کو مناسب ایسا دو دز اس کے مانگ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو تک فائنل کے رہے ہیں دو تیس مانگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں کہ اس وقت جس باڑی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ نیول کولونی یوسف گوٹ کی یہ گلی نمبر ایک کا بلکل اسٹیٹ باڑا ہے اور اینڈ کی طرف ہے یہ باڑا گلی نمبر ایک کا بلکل اینڈ کی طرف باڑا ہے اور اس باڑے میں کچھ الگ ڈیفرنٹ قسم کے مجھے جانور نظر آرہے ہیں چھوٹے جانور ہیں بڑے جانور نہیں ہیں نورمل رینج والے جانور ہیں اور تھوڑے سے لوگ ان کا الگ لگ رہا ہے تو وہ بھی میں جانور ان کے بھی یہ بھی دکھا دیتا ہوں جانور جو بھی ریٹ بغیرہ ان کے ہوئے میں بتاؤں گا انشاءاللہ اور کچھ کسٹمرز بھی مجھے یہاں پر نظر آرہے ہیں تو میں کسٹمرز کی رائے بھی لے لوں گا کہ ان کے ریٹ کیسے لگ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے ریٹ بغیرہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تھے انکیو چلتے ہیں آگے کی طرف ہم آپ کان سے تشریف لائے ہیں سر خانپور سے آئے دیکھیں ماشاءاللہ خانپور سے آئے ہیں یہ نیول کولونی یوسف گوڑ میں اس وقت ہم موجود ہیں گلی نمبر ایک میں ایشیا کی دوسری بڑی منڈی میں اس وقت ہم موجود ہیں یہ ایشیا کی دوسری بڑی منڈی کہلاتی ہے سپر آئی وے کے بعد چھیک تھاک طالت میں یہاں سے جانوار پوری کراچھی میں بھی جاتا ہے کراچھی کے باہر بھی جاتا ہے اور پورے پاکستان سے یہاں پر جانوار آتا ہے یہ پورے سال یہ منڈی لگی ہوتی ہے کوئی منڈی صرف قربانی کی دنوں بھی نہیں لگتی کیا مانگ رہے ہیں اس کے وہ بھائی کو پڑا ہے وہ چار وہ بھی ہے وہ بھی دکھر آگیا اچھا دیکھیں رہیم یار خان کا جانوار ماشاءاللہ کھڑا وہ نظر آ رہا ہے دو ذات میں ہے ماشاءاللہ اور ہائٹ وائڈ اس کی دیکھ سکتے ہیں ہائٹ تو چھوٹی ہے اس کی گولوڑوڑ جانوار ہے لیکن اس کے جوڑ وڑ ماشاءاللہ بنے میں لگ رہے ہیں تھوڑے سے دیکھ سکتے ہیں پیٹ تھوڑا نکلا ہو آئے ہیں جوڑ تھوڑے سے بنے ہوئے ہیں کیا مانگ رہے ہیں اس کے دو تیس مانگ رہے ہیں دو تیس مانگ رہے ہیں اس کے کتنے مانگ رہے ہیں دو تیس دینے والے کیا ہیں دو تک فائنل ہو جائے گا دو تک فائنل کر رہے ہیں دو تیس مانگ رہے ہیں اور رہیم یار خان کی طرف کا جانوار ہے دو تیس اس کے مانگ رہے ہیں انشاءاللہ اس کے وہ کر لیں گے دو پیٹی میں چھوڑ دیں گے ایک اسی تک بھی چھوڑ سکتے ہیں وہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بناوٹ اس کی اچھی ہے بہت بہترین بناوٹ والا جانور ہے بناوٹ بھی اس کی اچھی ہے ماشاءاللہ جانور الگ نظر آ رہا ہے اس کے لئے یہاں پر رحیم یار خان کا ہے صحیح رحیم یار خان ہے صحیح والے یہ رحیم یار خان کا جانور ہے ماشاءاللہ بہترین نام جالل اور بناوٹ بھی اچھی ہے جوڑ بھی ماشاءاللہ بہترین نظر آ رہے ہیں اس کے لئے دیکھ سکتے ہیں اچھا میں تاریفیں کر رہا ہوں اس وقت یہ بیوپاری میرے ساتھ موجود نہیں ہے بیوپاری یہاں پر نہیں کھڑا بیوپاری سے میری اٹھ پوچھتا ہوں وہ سامنے بیوپاری کھڑا ہے سامنے کسٹمرز بھی آئے ہیں ان کے بھائی سائنس کے کیا مانگ رہے ہیں ساڑھے تین مانگ رہے ہیں ساڑھے تین مانگ رہے ہیں دینے والے کیا ہیں اس کے بس مانگ چاہ ساڑھے تین تک ہو جائے گا تین تک فینل ہوگا مزید کچھ ہے گنجائش بس پانچ آٹھ ہزار اکار پانچ آٹھ ہزار اور کر لیں گے کتنے کر لیں گے دو نوے تک ہو جائے گا دھائی تک کھا انشاءاللہ دھائی تک کھا نہیں ہے کتنے تک کھے رہا دا ہے دو نوے تک ہے دو نوے کا رہا دا ہے دو نوے کا رہا ہے ساڑھے تک آیا اسلام علیکم آتھر بھائی کے آلے ہیں خیرے ماشاءاللہ آتھر بھائی بڑے سینئر آدمی ہیں ماشاءاللہ تو دو نوے کہہ رہے ہیں اور اور بھی جانوں اور ان کے پاس نظر آرہے ہیں مجھے وہ بھی میں آپ کو ریٹ دے دیتا ہوں ان کے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو کھولیے کا کھولیے کا اس کو تولا چلا کے دکھائیں کھول کر کھول کر کھول کر چلا کے بھی جانور کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے صحیح کہ جانور کا کس کنڈیشن میں جانور ہے اور لوگ وغیرے کیسا نظر آرہے جانور کا دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ نیوال کورون یوسف گوڑ میں اس پر موجود ہیں ماشاءاللہ جانور آپ کو نظر آرہا ہے بڑا خوبصورت جانور ہے جوڑ وڑ اس کے اچھے بنے میں دیکھیں ہائٹ دیکھیں اس کی یہ چیز دیکھیں ماشاءاللہ بس لے جائیں لے جائیں کیا مانگ رہے ہیں اس کے بھائی اس کے دو لاکھ دس ہزار دو لاکھ دس ہزار روپے اس کے مانگ رہے ہیں دینے والے کیا ہیں ایک نووے میں ہوگا دو دس اس کے مانگ رہے ہیں رحیم یار خان کا جانور ہے ایک نووے کا یہ انشاءاللہ کہے رہے ہیں کہ دے دیں گے مزید کچھ کیا کر لیں گے مزید اچھا گوش اس میں کتنا نکل جائے گا کتنا پانچ من یہ کہے رہے ہیں گوشت تو لیکن پانچ من تو خیر نہیں ہوگا گوشت پانچ من تو خیر نہیں ہوگا کمی ہوگا جانور بھرا ہوگا جانور جانور بھرا ہوا تو ہے لیکن گوشت اتنا نہیں ہوگا چلے میں آپ کو جانور میں نے آپ کو دکھا دیئے ان کے ماشاءاللہ یہ سارے جانور کھڑے ہوئے ہیں ان کے دیکھیں یہ سارے جانور انہی کے جانور ہیں نیوال کولونی یوسف گورڈ میں اس وقت ہم موجود ہیں میں نمبر آپ کو ان کا دے دیتا ہوں آپ رابطہ کر کے ان سے مزید رابطہ کر کے انیس بیس جو بھی ریٹے ہیں وہ تے کر سکتے ہیں اور یہاں پر دشریف لائیں گے بارگیننگ کریں گے تو آپ کو اچھی چیز بھی مل جائے گی ریٹ وغیرہ بھی آپ کو مناسب کر دیں گے انشاءاللہ یہ جو بھی ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جانور بھی انہی کا ہے اس کے کیا مانگ رہے ہیں اس کے کیا ہے اس کے مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ ریٹ ان کے مناسب لگ رہے ہیں مجھے وہ گوے پاری سامنے کھڑا ہے ریٹ مناسب لگ رہے ہیں مجھے تھوڑے سے جو میں نے ابھی تک جو ریٹ میں لیتا ہوایا ہوں لوگوں سے تو اس کی منزبت ان کے ریٹ تھوڑے سے مناسب ہیں تو آپ یہاں پر دشریف لائیں گے تو ہو سکتا ہے مزید گنجائش کر لیں لے جا بھی ان کا لگ رہا ہے تھوڑا سا کہ یہ کمی کر لیں گے انشاءاللہ یہ خود آئے ہیں بہاولپور سے اور رہیم یار خان کے جانور ہیں ان کے پاس زیادہ رہیم یار خان کے جانور ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ میں ایک جائزہ آپ کو دکھا رہا ہوں جانوروں کا دیکھ سکتے ہیں نمبر میں ان کا دے دوں گا آپ کو نمبر سے آپ رافتہ کریں گے انشاءاللہ یہاں پر تشریف لائیں گے تو آپ کو اچھی چیز مل جائے گی سب انہی کے جانور ہیں یہ یہ کی بندے کے جانور ہیں جس کا میں نے آپ کو بھی چہرہ دکھایا تھا شروع میں یہ جانور دکھایا تھا صحیح نمبر بتائیے گا 0348 24 24 808 کہاں سے در شرف لائیں آپ یہ جو آپ نے ریٹ بتائے ہیں اس میں کچھ کر دیں گے لچک کر لیں گے دکھا دیں گے کچھ نہ کچھ تو کر لیں گے دو چار آزار روپے جو نکلیں گے انشاءاللہ نکال لیں گے انشاءاللہ نام کیا آپ کا سر محمد اسلام محمد اسلام اتر بھائی کے بھائی ہیں کیا آپ بعض نہیں ہیں ان کے باڑے میں ایک آخ ہے محمد اسلام بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے ریٹس وغیر آپ نے دے دیئے رحیم یار خان سے یہ تشریف لائے ہیں رحیم یار خان سے یہ تشریف لائے ہیں اور ماشاءاللہ جانور میں نے آپ کو سب دکھا دیئے ہیں تو آپ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی چیز مل جائے گی نیول کولنی یوسف گوڈ کے اینڈ کا بڑا ہے یہ نیول کولنی یوسف گوڈ کے اینڈ میں انہوں نے یہ اسٹرول لگایا ہے اپنا جانوروں کا سیدھی گلی نمبر ایک بلکل سیدھی ہے آپ سیدھی گلی نمبر ایک سے جب تشریف لائیں گے آگے ہی طرف بڑھیں گے تو یہ جانوروں یہ بڑا ہوگا آپ کو کوئی لوکیشن وغیرہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں گلی نمبر ایک میں یہ آگے کی طرف ہے بلکل آگے آپ جا کر آپ کو نظر آجائے گا یہ بڑا اور نمبر بھی آپ نے لے لیا تو نمبر سے بھی آپ رابطہ کر کے آسکتے ہیں ان کے پاس ملتے ہیں انشاءاللہ نیس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ